بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں موجود تقریباً تمام مذاہب اور سائنس اس بات پر متفق ہے کہ انسان سیارہ زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں بلکہ اس سے قبل بھی دنیا میں الگ الگ ساخت رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود تھی جنہوں نے کئی ہزار سالوں تک اس قررہ ارض کو اپنا مسکن بنائے رکھا اور ان کی ہزاروں نسلیں یہاں پھلتی پھولتی رہی حضرت آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں آباد جنات کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگ سے بنی یہ قوم اس تمام جہان میں پھیلی ہوئی تھی لیکن جب لوگ اپنے خالقوں مالک کی سرکشی کے مرتقب ہوئے تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں مختلف جزیروں میں منتشر کر دیا البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو قوم جنات نہیں بلکہ آج ہم بات کریں گے جنات سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد اقوام کی کہ وہ کون تھی اور ان کے نام کیا تھے ان کی تعداد کتنی تھی اور اب وہ کہاں آباد ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کی مختلف اسلامی محققین اور مفسرین اپنی تحریر کردہ تفاصیل اور دگر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنات سے قبل اس دنیا میں آباد اقوام کی تعداد ستائیس یا آٹھائیس لکھتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ شہرت علامہ ابن کسیر کی آراء کو حاصل ہے امام ابن کسیر اپنی شہرہ آفاق کتاب البدایہ ونہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جنوں سے قبل ہن اور بن نامی دو مخلوقات سیارہ زمین پر آباد تھیں جب یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنات نامی مخلوق کو زمین پر بھیجا اور جنات نے اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر انہیں اس کررہ عرض سے نکال کر باہر کیا اور بعض روایات کے مطابق ہن ایک ایسی مخلوق تھی جو ہوا سے تعلق رکھتی تھی یعنی یہ پرندوں کی معنید ہوا میں اڑا کرتی تھی جبکہ بن نامی مخلوق جس کا تعلق پانی سے تھا یہ مخلوق مچھلیوں اور دیگر سمندری حیاتات کی معنید پانی میں تیرا کرتی تھی کرون مستہ سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان عدیب اور جاہز اپنی تصنیف کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ہن اور بن دراصل جنات کی ہی ایک کمزور قسم تھی مشہور مورخ تبری کے مطابق ہن اور بن نامی مخلوقات کی تخلیق قرآن میں مذکور سموم یعنی گرم ہوا سے ہوئی تھی جبکہ جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا تھا بعض مفسرین کے نزدیک ہن اور بن نامی مخلوقات کا خاتمہ انسان کی اس دنیا پر آمد سے قبل ہی ہو گیا تھا جبکہ بعض علماء کے نزدیک ہن اور بن نامی مخلوقات آپ آج بھی کتوں اور سامپوں کی شکل میں سیارہ زمین پر موجود ہیں جن کے جواز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جنات تین قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو سامپوں اور کتوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جبکہ تیسری قسم وہ ہے جو خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں تبری حاکم بہکی سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے اور ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا بعض مورخین کے نزدیک یاجوج اور ماجوج نامی قومیں بھی انہی سابقہ مخلوقات میں سے دو قومیں ہیں جو اب تک ذلکرنین بادشاہ کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک دن خروج کریں گی اور یہاں تباہی پھیلائیں گی اس ویڈیو میں بیان ہوئی تمام باتیں کرون وستہ کے عرب لیٹریچر سے ماخوز ہیں کیا یہ قومیں واضح میں واقعی وجود رکھتی تھی یا محض نسل در نسل چلی آ رہی منگھڑت کہانیاں ہیں اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم اور ہمیشہ رہنے والا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ